23 جولائی 1983 یہ سری لنکا کے شہر جفانہ میں ایک حجوب نے تیرہ افراد کو زندہ جلا دیا تھا یہ دن ایک ہفتی تک جاری رہنے والے قطر و غارت اور اگلی چبیس سال تک چلنے والی جنگ کی وجہ بنا 23 جولائی کے بعد سری لنکا میں جو ہنگامے ہوئے اس نے تاریخ کا رخ بدل دیا ان تیرہ افراد کی موت کے ذمہ دار تھے لائبریشن ٹائگرز آف تامل یعنی ال ٹی ٹی ای جو تامل ٹائگرز کے نام سے بھی مشہور ہے تامل ٹائگرز نے یہ حملہ سری لنکا کے ملٹری کے خلاف کیا تھا اور اگلے دن تیرہ فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے سری لنکا نے تامل آبادی پر اٹیک کیا کئی تاملیوں کو قتل کر کے ان کی گھروں دکانوں اور عبادتگاہوں کو لوٹا اور جلایا گیا تامل کمیونٹی میں اس واقعی کو بلیک جولائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس برینگوٹل وائلنس میں تقریباً ایک لاکھ لوگ قتل اور آٹھ لاکھ بے گر ہوئے اور اسی وجہ سے دوسری ممالک کی مقابلے میں سری لنکا ڈیولپمنٹ میں کئی سال پیچھی رہ گیا اس کنفلیکٹ میں کون صحیح تھا اور کون غلط دونوں کمیونٹیز کے درمیان کس نے نفرت پیدا کیا آئیے اس کنفلیکٹ کو شروعات سے سمجھتے ہیں کئی سالوں پہلے کچھ ہنٹر گیدررز نے سری لنکا کو ڈسکور کیا اور یہاں رہنا شروع کر دیا کئی سال یہ لوگ اس آرلین کنٹری میں سکون سے رہتے رہے پھر وہ وقت آیا جب ویسٹ کنٹریز اپنی طاقت بڑھانی کیلئے پوری دوریا میں پھیلنے لگی ہر طرف ایکسپلوررز کو بھیجا گیا کہ وہ آئیلینڈز اور کنٹریز ڈسکور کریں جن پر قبضہ کرکی یورپ اپنی طاقت بڑھائے بریٹش کی نظر سری لنکا پہ گئی اس وقت یہاں کندھیان کنگڈم کی حکومت تھی بریٹش نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس طرح 1815 میں سری لنکا میں بریٹش رول شروع ہو گیا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہوگا بریٹش ایرا میں سری لنکا کا نام سائلون تھا انگریزوں کو پتہ چلا کہ سری لنکا کے پہاڑی علاقے کافی ٹری اور روبر کی کلٹیویشن کے لیے بہت سویٹیبل ہے 19 سینچری کے مٹ تک سائلون کی ٹری بریٹش مارکیٹ کے ایک اہم حصہ بن چکی تھی یورپین اس سے اچھی خاصی دولت کماتے تھے لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو اس لیے انگریز سوٹ انڈیا سے بڑی تعداد میں تامل مزدوروں کو اٹھا لائی اور یہاں ان سے کام کروانے لگے 15 جولائی 1973 تاملز کے لیے سری لنکا میں زندگی گزارنا بہت مشکل تھا انگریزوں نے انہیں ان کے بیسک سہولیات تک پروائیڈ نہیں لیکن آہستہ آہستہ تامل آبادی یہاں سیٹل ہو گئی اب سری لنکا میں دو تامل کمیونٹیز تھی ایک تھی سری لنکا تاملز جو اولڈ کنگڈم سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری انڈین تاملز بریٹش نے سری لنکا تاملز کو اپنی گورنمنٹ سکولز کے ایکسس دی پھر انہیں سیول جابز ملنے لگی اب سری لنکا تاملز کا شمار ایلیٹ کلاس میں ہونے لگا اور وہ پولیٹکس میں بھی ڈومینٹ ہو گئے بریٹش نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی دلوں میں ایک دوسری کے لیے نفرت پیدا کرتی تھے تاکہ لوگ مل کے انگریزوں سے لڑنے کی بجائے آپس میں ہی لڑتے رہے بلکل اسی طرح جیسے انڈیا میں انگریزوں نے مسلمز اور ہندو کے دربیان ٹینشن بڑھائی انیس سو اٹھانس میں جب انگریز سری لنکا سے واپس گئی تو سنحالی چاہتی تھے کہ سری لنکا پہ ان کی حکومت ہو اس لیے نانٹین ففٹی سکس میں سنحالا کو ملک کی اوفیشل لینگویج اور نانٹین سیونٹی ٹو میں بودیزم کو مین ریلیجن ڈیکریر کرتی آ گیا شلانکا میں تاملز کے آئیڈنٹیٹی ختم ہو رہی تھی اس لیے موڈریٹ تاملز پارٹیز نے ایک فیڈرل سسٹم کی ڈیمارڈ کی ایک ہمس کم تامل میجوریٹی ایریاز میں وہ اپنے فیصلے خود کر سکے لیکن ان ڈیمارڈز کو ریجیکٹ کرتی آ گیا تاملز کمیونٹیز کی فرسٹیشن بڑھنے لگی اور ان کے درمیان ڈیفرنٹ ملٹن گروپس بن گئی ان ملٹن گروپس میں ایک خطرناک گروپ تھا ال ٹی ٹی ای جو 1976 میں ویلو پیلائے پر بکرن نے بنایا پھر بکرن کا مقصد تھا کہ سری لنکا میں تاملز کے لیے ایک علیدار ریاست ہو یہ ملٹن گروپس کافی ٹائم سے سری لنکا میں اپریٹ کر رہے تھے لیکن 1983 میں جب تیرہ سری لنکا فوجیوں کو مارا گیا تب ایک دم سری لنکا میں وائلنس بڑھا اور پھر بلیک جولائے کے نام سے خوفناک واقعات ہوئے جب انڈین تاملز نے سری لنکا تاملز پر ہونے والا ظلم دیکھا تو انہوں نے انڈین گورمنٹ پر دباؤ ڈالا کہ وہ سری لنکا تاملز کو سپورٹ کرے اس ٹائم راجف گاندی انڈیا کے پرائم منسٹر تھے پہلے تو تاملز کے دباؤ میں آنکی انہوں نے سری لنکا تاملز کو سپورٹ کیا لیکن 29 جولائی 1987 کو کولمبو میں راجف گاندی اور سری لنکا پریزیڈنٹ جی نیوز نیچڈ نیز ایڈو نے سری لنکا بیس ایکٹ سائن کیا جس میں کہا گیا کہ سری لنکا میں تامل میجورٹی ایریاز کو اختیارات دی جائے اور اکاؤنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے راجف گاندی نے انڈین بیس کیپنگ فورس آئی پی کے ایف کو تائنات کیا لیکن جلد ہی یہ فورس بھی تامل ٹارگٹ کے خلاف جنگ میں پھز گئی اور آئی پی کے ایف کو سری لنکا سے واپس بلوا لیا گیا اب سری لنکا کے تامل میجورٹی ایریاز میں لٹی ٹی ای نے کنٹرول سنبھا لیا لٹی ٹی کی فوجیوں نے کافی ہائی پروفائل اٹیک کیے جیسے کہ 1991 میں راجف گاندی کو لٹی ٹی ای کی ایک ممبر نے تامل نائیڈو مین سوسائیڈ بم اٹیک کے ذریعے قتل کر دیا 1993 میں ایک اور لٹی ٹی ای سوسائیڈ بمبر نے سری لنکا پریزیڈنٹ رانا سنگی پریمداسا کو بھی قتل کر دیا 2002 میں سری لنکا کی گورنمنٹ اور لٹی ٹی کے درمیان ملک میں امن کے لیے ایک سیس فائر ایگریمنٹ سائن ہوا لیکن یہ ایگریمنٹ بھی زیادہ دیڑ تک نہیں چلا چار سال بعد 2006 میں دونوں میں ایک بڑی سکیل پر جنگ ہوئی سری لنکن آرمی نے ایل ٹی ٹی ای سے تامل مجوریٹی لینڈ واپس لینے کے لیے بیشمار آپریشنز کیے 2007 تک زیادہ تر آپریشن سکسیسفل رہے اور تامل مجوریٹی ایریاز واپس سری لنکا میں شامل ہو گئے 2009 میں سری لنکا میں ملٹری نے ایل ٹی ٹی کے لیڈر ویلوپی لائک کو قتل کر دیا اور اسی کے ساتھ سری لنکا میں علیتہ تامل سٹیٹ بننے کی مومنٹ بھی ختم ہو گئی اب تمام زمین سری لنکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی اگر دیکھا جائے تو بریٹش سے پہلے بھی سنہیلیز اور تاملز کی ریلیشنشپس خراب نہیں تھے بے شک ان کے درمیان اختلافات ہوں گے لیکن ریلیجن ان کے بیچ کبھی بھی دیوار نہیں بنا پھر انگریز آیا اور انہوں نے سنہاویز اور تاملز کی ایک دوسرے سے نفرت کو ابھارا بعد میں انگریز تو چلے گئی لیکن سری لنکا میں چبی سالوں تک جنگ ہوتی رہی اور لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی یہ نفرت صرف سری لنکا میں ہی نہیں بلکہ ہر اس جگہ دیکھی گئی جہاں انگریزوں نے قبضہ کیا تھا سنہالیز اور تاملز کی لڑائی 21 سینچری کی بترین ہیومنیٹیرین ڈیزاسٹرز میں سے ایک ہے لیکن آج سری لنکا میں تاملز اور سنہالیز پہلے کی نزبت کئی حد تک پیس فولی رہ رہی ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے